حضرت زکریہ نے بیت المقدس کے اندر ان کے لیے حضرت مریم کے لیے ایک حجرہ بنوا دیا تھا اور جب جاتے تھے نا باہر بیت المقدس سے باہر جاتے تھے باہر تعلہ لگا کے سے لے جاتے تھے توجہ جاؤں گا تعلہ کیوں لگا کے جا رہے ہیں ہماری خواتین کے لیے ایک پیغام دینا چاہوں گا جب ہم ان سے کہتے ہیں نا کہ فلا جگہ نہیں جانا فلا نہیں جگہ نہیں جانا ہمارے وطنوں میں زیادہ مسئلہ ہے یہاں امن و امان کا نظام کچھ بہتر ہے لہٰذا یہاں قدر یہ مسئلہ کم ہے لیکن ہمارے وطنوں میں بھئی اس جگہ نہیں جانا اس مارکیٹ میں نہیں جانا اس فلا ٹیکسی سے نہیں جانا فلا رکشے میں نہیں جانا بس میں نہیں چلی جانا مثلا ہم جو فلا جگہ نہیں جانا اور فلا دن نہیں جانا اس دن بہت زیادہ رش ہے تو یہ ہم اپنی بچیوں پر اپنی خواتین پر ادم اعتماد اور بد اعتمادی نہیں کر رہے وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے اببہ گھٹے ہوئے دماغ کے ہیں ہمارا بھائی تو تنگ نظر ہے ہمارا مثال کے طور پر شہر تو جو ہے وہ بہت زیادہ چھوٹی سوچ کا رکھنے والا ہے اگر معاشرے میں خواتین کو کہیں جانے آنے سے رکا جا رہا ہو تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تم پر بد اعتمادی ہے بلکہ مطلب یہ بھی تو ہوتا ہے جو حضرت زکریہ نے حضرت مریم کے لیے لیا اور وہ مطلب یہ تھا کہ معاشرہ اس قابل نہیں ہے کہ مقدس عورتیں باہر نکلیں سلمات پڑھیں محمد و آل محمد پھائے بھئی آپ نے کبھی غور فرمایا نبی کی زوجاؤں کو باہر نکلنے سے اللہ نے کیوں رکا ہے کیوں رکا ہے نبی کی زوجاؤں کو باہر نکلنے سے گھر سے باہر نہیں نکلو کیا ماذا اللہ ان کو حق نہیں تھا ان کا دل نہیں تھا نہیں وہ مقدس ہیں وہ نبی سے منصوب ہونے کی وجہ سے مقدس ہیں اور جو مقدس ہو جائے جو مقدس ہو جس کے تعظیم ہو جس کا احترام تیہ کر دیا گیا ہو وہ اگر ایسی جگہ نظر آئے گا کہ جس جگہ پر تقدس نہیں ہے احترام نہیں ہے تو اس جگہ کی وجہ سے اسے روکا جا رہا ہے کیوں بھئی نبی کی زوجائیں کیا معصوم آئے تھیں نبی کی زوجائیں کیا صاحبان عصبت تھی معصوم بیبیاں تھی ان کا دل نہیں تھا ان کی عرضویں نہیں تھی ان کے خیالات نہیں تھے کہ نہیں تم پہلے سوچ سمجھ کے آتی میرے نبی سے منصوب ہوئی ہو تم جب میرے نبی سے منصوب ہو گئی ہو تو اب تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے اگر نبی سے منصوب ہونے کی وجہ سے تھک کر نہیں سنیں گے جملے کو اگر نبی سے منصوب ہونے کی وجہ سے نبی کی زوجاؤں پر پابندیاں لگ سکتی ہیں تو شیعہ عورتوں پر سیدہ زہرہ سے منصوب ہونے پر بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں جو اہلِ بیت سے بابستہ بیبیاں ہیں وہ پھر سیدانی وہاں تو پھر حد ہو جاتی ہے سرخ بطی بھئی یہاں تمہیں نہیں جانا تم سیدانی ہو تو جتنی نسبت شدید ہوتی چلی جائے گی میں قرآن پڑھنا ہوں قرآن سے ہٹ کر کیونکہ لوگ باز کل مجھ سے ایک جگہ سوال ہوا جی پردے کے اوپر کوئی قرآن کی آیت پڑھیں کہ نے دو آیت ہیں تو قرآن میں کوئی تیسری بھی ہے میں نے کہا تمہیں چوتھی بھی چاہیے پانچ بھی چاہیے ایک آیت کافی نہیں ہے